السلام علیکم دوستو میں ہوں تنویر احمد آج ہم ڈسکس کریں گے گریس انٹرسیپٹر یا گریس ٹیپ یہ گریس انٹرسیپٹر کیا ہوتا ہے اور یہ کس طرح کام کرتا ہے اور کہاں لگائے جاتا ہے اور اس کے کون سے قسم ہوتے ہیں یہ ساری چیزیں آج اس ویڈیو میں تفصیلن ڈسکس کریں گے یہ ویڈیو کو آخر تک دیکھتی رہی ہیں اور معلومات حاصل کریں گریس ٹیپ یا گریس انٹرسیپٹر کی گریس انٹرسیپٹر یا گریس ٹیپ ویس سسٹم کے پائپ کے ساتھ لگایا جاتا ہے جو فوق شارٹ فارم ہے ایف فار فیٹ او فار آئل جی فار گریس یہ پلمبنگ سسٹم کے ویس پائپ کے سیور سسٹم میں داخلہ سے روکتا ہے فیٹ جسے ہم چربی کہتے ہیں آئل جسے تیل بولتے ہیں اور گریس جسے ہم گاڑی چکناٹ کھا جاتا ہے یہ ساری چکناٹ والی چیزوں کو ہم ٹریپ کرتے ہیں یعنی کید کرتے ہیں یہاں پائپ لائنوں میں داخلہ سے روکتے ہیں اس کا سبب یہ ہے کہ یہ چکناٹ کی چیزیں پائپ لائن کو بند کرتی ہیں اور اس وجہ سے کہ چکناٹ پائپ کے اندورنی دیواروں پر لگتی ہے اور آہستے آتے کچھ عرصے کے بعد پائپ کے اندورنی سوراخ مطلب ڈایا دوسری چیزیں لگنے کی وجہ سے کم ہوتا جاتا ہے کیونکہ پائپ کے اندورنی دیواروں سے وہ گنچ چپکتا جاتا ہے اس طرح پائپ کی لائنوں کو بلاگ یعنی بند کرتا جاتا ہے اور یہ ویسٹ یا سیور کے پائپ لائن چوک ہو جاتے ہیں اس وجہ سے اس کی مینٹنس زیادہ کرنی پڑتی ہے یہ گریس ٹیپ یا انٹرسپٹر زیادہ تر ہوتلوں، ریسٹورانٹ، فوڈ شاپس اور گھروں میں کچن یعنی باورچی خانے کے ویسٹ پائپ لائنوں کے ساتھ لگائے جاتے ہیں جہاں فوڈ ویسٹ پائپ لائنوں میں خارج ہوتی رہتی ہے فوڈ سے مطلب فیٹ آئل گریس جو ویسٹ پائپ لائنوں میں خارج ہوتی رہتی ہے اور اس فوڈ کو ہم ویسٹ یا سیور پائپ لائن میں داخل ہونے سے روکتے ہیں مختلف مٹریل کے گریس ٹیپ یا گریس ویسٹ سسٹم پائپ لائن کے ساتھ لگتے ہیں وہ سٹینلیس سٹین، خاصٹ آئرن، پلاسٹک مٹریل کے مارکٹوں میں پائے جاتے ہیں یہ آرڈر پہ تیار بھی کیے جاتے ہیں اور کنکریٹ کا گریس انٹرسیپٹر اس کی کیپیسٹی کے حساب سے ڈیزائن کیا جاتا ہے اور اس کے مطابق زمین کے اندر یا انڈر گراؤنڈ یا ابو گراؤنڈ کنسٹرک کیا جاتا ہے گریس انٹرسیپٹر یا گریس ٹیپ کی کیپیسٹی کی رینج پینتیس لیٹر سے لے کر پینتالیس ہزار لیٹر اور اس سے بھی زیادہ ہوتی ہے جو گراؤنڈ لیول سے اوپر اور انڈر گراؤنڈ کچن کے اندر اور بیلڈنگ کے باہر لگایا یا بنایا جاتا ہے گریس ٹیپ کی سائز یا کیپیسٹی دو یا تین کمپارٹمنٹ سنگ، ڈش واشر، پارٹ، سنگ اور موب سنگ پر مشتمل ہوتی ہے اس گریس ٹیپ کا فلو ریٹ یعنی پانی کا بہاو اور گریس ریٹینشن کیپیسٹی پاؤنڈ یا کلو گرام میں ہوتی ہے اور یہ اس ایم ای، امریکن سوسائٹی آف میکینیکل انجینئر اسٹینڈر اے ڈبل ون ٹو پائنٹ ون فور پائنٹ تھری اور نیشنل مارڈل پلمبنگ کورٹ کے مطابق بنایا جاتا ہے اور اسٹینڈر یہ کہتا ہے کہ نائنٹی پرسنٹ فوق جو انکمنگ سے آنے والے کو رکنا چاہیے فار ایگزمپل آپ کی فوق جو کچن کی سنگ سے آرہیے وہ فوق نائنٹی پرسنٹ کو یہ گریس ٹیپ روکے گا زیادہ سیف ہو جائیں گے گریس ٹیپ جو کچن کے اندر لگے ہوتے ہیں ان کی صفائی مینویل کی جاتی ہے گریس ٹیپ کے اندر جو باسکٹ ہوتی ہے اس میں ہیوی پارٹیکل جو کلیکٹ ہوتے ہیں اس باسکٹ کو نکالتے ہیں وہ ہیوی پارٹیکل نکل جاتے ہیں اس کے ساتھ فوق فیٹ آئل گریس بھی نکل جاتی ہے جو بڑے گریس ٹیپ ہوتے ہیں جو انڈر گراؤنڈ کنسٹرکٹ ہوئے ہوتے ہیں یا ابو گراؤنڈ ہوتے ہیں یا بلڈنگ کے باہر ہوتے ہیں ان کی مینٹنس ویکیوم وہیکل کے ذریعے کی جاتی ہے ویکیوم وہیکل میں پمپ ہوتا ہے جو وہ سک کر کے فیٹ کو رمو کرتا ہے زیادہ تر باوچی خانے میں چھوٹی کیپسٹی کے گریس ٹیپ یا دو یا تین کمپارٹمنٹ کچن سنگھ ڈشواشر اور موف سنگھ کے لیے لگائے جاتے ہیں جب ہم کچن میں برطن یا چکناٹ والی چیزوں کو دھوتے ہیں تو فوق والا ویسٹ وارٹر سنگھ سے ہوتا ہوا پائپ کی مدد سے ٹیپ سے کراس کرتا ہوا گریس ٹیپ میں جاتا ہے کچن سنگھ اور گریس ٹیپ کے درمیان میں جو ٹیپ لگا ہوتا ہے وہ سمیل یعنی بدبوں کو ٹیپ کرتا ہے یعنی روکتا ہے اور پانی کو گریس ٹیپ میں جانے دیتا ہے اور گریس ٹیپ کے پہلے کمپارٹمنٹ مطلب پہلے حصے میں باسکٹ لگی ہوتی ہے جو کچن کے ویسٹ وارٹر کے ساتھ جو گند کے ذرات دین ہوتے ہیں انہیں روکتا ہے کیونکہ وہ وزنی ہوتے ہیں اور گریوٹی کی وجہ سے نیچے باسکٹ میں جمع ہوتے رہتے ہیں اور فوق وزن میں ہلکی ہوتی ہے وہ پانی کے اوپر سطح پر تیرتی رہتی ہے اسٹینڈر کے حساب سے یہ گریس ٹیپ ویسٹ پارٹیکل اور گند کو نائنٹی پرشنٹ تک روکتا ہے فوق اور ویسٹ جو باسکٹ میں جمع ہوتے ہیں اسے وقتن فوقتن باسکٹ سے نکال کر صاف کرنا پڑتا ہے عام لفظوں میں ہم یہ بول سکتے ہیں کہ گریس ٹیپ پانی کے علاوہ دوسری ویسٹ کی چیزوں خاص طور پر چکنہارٹ کو گریس ٹیپ میں ٹیپ کرتا ہے اور انہیں ویسٹ پائپ لائن میں جانے سے روکتا ہے کیونکہ اس کی وجہ سے ویسٹ کے یا ڈرین کے پائپ چوک ہونے سے روکنے کی وجہ سے ہم گریس ٹیپ لگاتے ہیں بڑی سائز کے گریس ٹیپ یا گریس انٹرسپٹر جو ریسٹورن یا ہوتل یا امارتوں یا ہسپیٹل کے باہر انڈر گراؤن لگائے جاتے ہیں یا ابو گراؤن لگائے جاتے ہیں ان کی کیپسٹی تقریباً پانس سو سے دو ہزار یو ایس گیلن کی ہوتی ہے اور ان کا ورکنگ میکنیزم بھی کچن سنگ گریس ٹیپ کی طرح ہی کا ہوتا ہے جو عام کچنوں میں لگائے جاتے ہیں مگر وہ بڑی کیپسٹی کے ہوتے ہیں تو ان کی صفائی ویکیوم پم وحیکل سے کی جاتی ہے جو شیڈول بنا ہوتا ہے اس شیڈول کے حساب سے اور گریس ٹیپ کی کیپسٹی کے حساب سے کیا جاتا ہے ٹائمنگ کے حساب سے وحیکل آتی ہے اور گریس انٹرسپٹر کی شیڈول کے حساب سے صفائی ہوتی رہتی ہے جیسا کہ آپ کو پہلے ایکسپلین کر چکا ہوں گریس ٹیپ مختلف مٹیریل کے لگے ہوتے ہیں پلاسٹک کے بھی ہوتے ہیں سٹینلیس سٹیل کے بھی ہوتے ہیں مائلڈ سٹیل کے بھی ہوتے ہیں کنکریٹ کے بھی ہوتے ہیں گریس ٹیپ پہ مختلف لوکیشن پہ لگائے جاتے ہیں اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہاں پر گریس ٹیپ ہمیں لگانا ہے انسٹالیشن پوائنٹ آؤ اسے گریس ٹیپ کے تین ٹائپس ہوتے ہیں جو امریکن سوسائٹی آف میکینیکل انجنئر اے اے ایس ایمی کوڈ کو فالو کرتے ہوئے ڈیزائن کیے جاتے ہیں بنائے جاتے ہیں اور لگائے جاتے ہیں پہلا ٹائپس ہوتا ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے بفلز پر بفلز پیسیکلی یہ وال ہوتی ہیں جسے پانی اوپر سے فال ہوگا ڈاؤن کی طرف تو پانی نیچے سے جائے گا بفل سے پھر نیچے سے جائے گا پھر آگے ایک اور وال لگی ہوتی ہے اس کے اوپر سے پانی جاتا ہے پھر ایک اور آگے بفل ہوتا ہے اس کے نیچے سے پانی جاتا ہے اس طرح سے پانی جو ہے زگ زگ جاتا ہے اور بفل پانی کی رکاوٹ پیدا کرتے ہیں پانی کی رکاوٹ کی وجہ سے جو پانی کے اندر دسٹ پارٹیکل ہوتے ہیں وہ سیٹل ڈاؤن ہوتے ہیں فوگ آئل گریس جو ہوتی ہے وہ وارٹر کے سرفیس پہ فلوٹ کرتی ہے اس طرح سے جو پارٹیکل دسٹ پارٹیکل بھی ٹریپ ہو جاتے ہیں اور ایف او جی فوگ بھی ٹریپ ہو جاتی ہے اور پانی بقائے جو ہے وہ ڈسچارج ہوتا ہے گریس ٹیپ یا گریس انٹرسپٹر کا دوسرا ٹائپ ہے وہ لارج ان گراؤنڈ ٹیک انٹرسپٹر کے لاتا ہے اس کی کیپیسٹی بڑی ہوتی ہے چھوٹے گریس ٹیپ سے جو کچن میں گریس ٹیپ لگتے ہیں ان سائٹ وہ بلڈنگ کے لگتے ہیں ان کی کیپیسٹی چھوٹی ہوتی ہے یہ جو بڑی کیپیسٹی کے گریس ٹیپ ہوتے ہیں جو بلڈنگ کے باہر لگائے جاتے ہیں وہ زیادہ تر انڈر گراؤنڈ ہوتے ہیں گراؤنڈ لیول پہ بھی ہوتے ہیں ان کی کیپیسٹی پانس سو سے لے کر دو ہزار یو ایس گیلن تک ہوتی ہے ان کی سٹوریج گریس جو گراؤن ان میں سٹور ہوتی ہے ان کی ایک سو چالی سے ایک سو ایسی تک گریس کی کیپیسٹی ہوتی ہے جو ہم ویکیوم وحیکل کے در یہ جو پمپنگ کے در یہ ویکیوم کر کے ایک وحیکل میں ہم ڈالتے ہیں جو ڈسپوز کرتے ہیں لینڈ میں جو اگری کلچر لینڈ ہو یا کہیں اور وہاں پر ہم اس کو خارج کرتے ہیں اور یہ جو گریس ٹیپ ہیں زیادہ تر بڑی کیپیسٹی کے ہوتے ہیں وہ ہاسپیٹلوں میں کمرشل بیلڈنگ میں سٹورن میں ہوتلوں میں استعمال ہوتے ہیں گریس انٹرسپٹر یا گریس ٹیپ کا جو تھرڈ ٹائپ ہے وہ کہلاتا ہے گریس ریکاوری ڈوائس وہ آٹومیٹک کام کرتا ہے یہ الیکٹریکل سسٹم پہ ہوتا ہے جو پچیس پرسنٹ اگر گریس ٹیپ ہم فل ہو جاتا ہے تو اس کو آٹومیٹکلی فوک کو یہ رمو کرتا ہے اور یہ زیادہ تر ہوتلوں میں فائل سٹار ہوتلوں میں لگا ہوتا ہے جہاں پر گریس کو ہم رینڈم لی ڈسچارج کر سکیں اور یہ گریس ٹیپ بنسبت سمپل گریس ٹیپ جو کچن میں لگا ہوتا ہے اسے ایکسپینسیو ہوتا ہے اور یہ آٹو پہ کام کر رہا ہوتا ہے امید ہے دیئر فرنس کہ میری آپ کو یہ ویڈیو ریگارڈنگ گریس ٹیپ یا گریس انٹرسپٹر کی پسند آئی ہوگی اس کے ساتھ تنویر احمد کو اجازت دیجئے اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ